بسم اللہ الرحیم سب بروید پاک کی برکت سے پایا ہے پاک ہمیں زیادہ سے دور شہر پڑھنے کی تفیقاتہ فرمائے فرقاندر خان اسلامی انسٹیوٹ کا یوٹیوب چینل جی میل ایڈریس فیس بک پینج اور ووٹس ایپ نمبر سبسکراب تو یوٹیوب چینل فرقاندر خان اسلامی انسٹیوٹ پاکستان پر آن لائن روانس انگلیش کامل کھاورس بیچ وان پارسو سپیچ لیسن نیبر ٹوائل فنکچویشن پنکچویشن کیا ہے جہاں تک انگلیش کا جو تعلق ہے جو بولنے کے علاوہ جو ہے جب ہم بولنے کے علاوہ لکھنے کی بات کرتے ہیں تو پارسو سپیچ ہم بولتے بھی ہیں لکھتے بھی ہیں تو لکھنے میں پھر ہمیں ان چیزوں کی ضرورت پڑھتی ہے کہ یہ کہاں استعمال کرنا ہے یہ کہاں استعمال کرنے یہ کہاں استعمال کرنے یہ کہاں استعمال کرنے اس کا نام کیا ہے اور اس کا استعمال کہاں پڑھتی ہے اس کے بارے میں آج ہم پڑھتی ہے سارے punctuations ہیں علامات ہیں What is punctuation punctuation کیا ہے punctuation is the use of symbol تو punctuation جو ہے رموز و اکاف یہ symbol کا علامات کا استعمال ہے جیسے کہ فل سٹاپ ہوتا ہے کامہ ہوتا ہے اور پسچن مارک بغیرہ بغیرہ ہوتے ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں رائٹن کو تقسیم کرنے کیلئے جو written words ہیں لکھی ہوئے الفاظ کو جملوں میں اور حصوں میں تقسیم کرنے کیلئے استعمال ہوتے ہیں کیسے تو آگے اس کو ہم دیکھتے ہیں کیسے تو یہ سیل نمبر ہے ایک دو تین کی تقلیب سے ہم آگے جائیں گے punctuation کون سا ہے نمبر ایک ہمارے پاس فل سٹاپ ہے symbols کا کیا ہے نشانی کیا ہے علامت کیا ہے اس طرح کا نشان ہوتا ہے کہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے تفصیل کیا ہے ایک جملے کو اختتام پر پہنچانے کیلئے اختتام تک پہنچانے کیلئے ختم کرنے کیلئے علامت استعمال ہوتی ہے مثلاً this is a book بات ختم ہوگی تو ہمیں فل سٹاپ لگا ریا دوسرا استعمال it is used in abbreviation مخففات جو ہیں مخفف کے درمیان میں استعمال ہوتا ہے جیسے فضل قادر خان اسلامک انسٹیٹیوٹ تو یہ جو ہیں بغیر مخفف یہ بغیر فل سٹاپ کیا ہم نہیں لے سکتے ٹھیک ہے تو f ڈاٹ ٹ کے فل سٹاپ کیوں فل سٹاپ k فل سٹاپ تو کوئی بھی مخفف ہو اس میں آپ درمیان میں یہ ڈاٹ رکھائیں گے question mark کے استعمال کہاں پر ہے ٹھیک ہے یہ علامت ہے it is used to end a question ایک سوال کو ختم کرنے کیلئے استعمال ہوتا ہے یعنی سوال کے اختتام ہے مثلا is this a book کیا یہ کتاب ہے تو سوال ہوگا تو آخرین میں question mark آئے گا نمبر تین امار پاس exclamation mark ہیں اس طرح کی علامت ہیں اور used یہ استعمال ہوتا ہے اظہار کرنے کے لئے excitement جذبات تعریف کوئی شوق لگ دیا اچانک صدمہ غم غصے وغیرہ کے اظہار کیلئے جو wow it's great خوشی کی بات ہے oh he's tired oh exclamation mark کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم نے پڑھا تھا اس میں پچھلے لیسن میں کاما 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 کہاں سے مار کہاں کہاں پر ہے it is used یہ استعمال ہوتا ہے in many different ways کئی مختلف طریقوں سے including جس میں شامل ہے separate items مختلف items مختلف چیزوں کو علیدہ کرنے کیلئے in a list کسی list میں آپ دو تین چار چیزیں لکھتے ہیں ان کو علیدہ کرنے کیلئے کاما استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے جملے میں تھوڑا سا gap لانے کیلئے جس طرح ہم نے یہاں کاما استعمال کیا تھوڑا سا gap لانے کیلئے separate classes لانے کیلئے جو بریکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے استعمال ہوتا ہے اگر یہاں پر آپ کی بات ختم ہوگی تو پھر فل سٹاپ آئے گا جس میں بھی اس کا استعمال آپ دیکھ لیں گے کہ کہاں کہاں پر استعمال ہوتا ہے مثلا مجھے ایک پین چاہیے اگر یہاں پر آپ کی بات ختم ہوگی تو پھر فل سٹاپ آئے گا جیسے پیچھے ہم نے پڑھ لیا اگر نہیں ہوئے پین کے علاوہ اور کیا چاہیے آپ کو تین دو تین چیزیں چاہیے ٹھیک ہے نا تو آپ کے پاس مطلب اس کی جو ہیں لسٹ ہے پوری لسٹ آپ کو کئی چیزیں چاہیے مجھے ایک پین چاہیے کاما بک چاہیے کاما ملک چاہیے بات ختم ہوگی ٹھیک ہے اور ٹیبلٹ چاہیے تو جب تک چیزیں ختم نہیں ہوئے تو آپ کاما کا استعمال کرتے جائیں گے جو آخری چیزیں ٹھیک ہے اس سے پہلے پھر آپ کیا کریں گے انڈ ٹیبلٹ کا استعمال کریں گے تو انڈ کلاس پھر لازمی آئے گا تو آخر میں پھر کیا جملہ ختم ہوگئے تو فل سٹاپ آئے گا جب پھر جملہ ختم نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ کاما کا استعمال کریں سو چیزیں ہیں تو بس کاما 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 وغیرہ اس طریقے سے جس طرح یہ ہے جملے کے بیچ میں پاس پیدا کرنے کیلئے ٹھیک ہے آہ تھوڑا سا گیپ لانے کیلئے استعمال ہوتا ہے اگلا نوبر فائف کہہ سیمی کولن سیمی کولن کی یہ علامت ہے ٹھیک ہے ایٹیز ڈو کنیکٹ کلوزلی ریلیٹی انڈیپینڈنٹ کلاس کالا ہم نے انڈیپینڈنٹ کلاس پڑھا تھا جو ہمیں یعنی ایک الگ سی جملے کا حصہ ہوتے ہیں پورا مانی ہمیں دیتا ہے جیسے علی لائکڈ پین علی کو پین پسند تھا اور دوسرے لوگوں کو مینگو پسند تھا ٹھیک ہے تو اب یہ ہم نے انڈیپینڈنٹ کلاس استعمال کیا اور یہ بھی انڈیپینڈنٹ کلاس استعمال کیا یہ ہم نے اس میں کنجکھیں استعمال کیا تو اب اس اینڈ کی جگہ اس اینڈ کی جگہ ہم کیا کرتے ہیں یہ استعمال کر سکتے ہیں یہ جملہ ہے علی لائکڈ پین اینڈ کی جگہ یہ استعمال ہو گیا ٹھیک ہے ادھر مین لائکڈ وہی جملہ ہے تو اینڈ کی جگہ جو ہے کنجنکشن کی جگہ ہم جو اسی میں کالن بھی استعمال کر سکتے ہیں علی لائکڈ پین تھوڑا گیپ آ گیا ادھر مین لائکڈ مینگو تو چاہیے یہ استعمال کریں چاہیے یہ استعمال کریں گرامر کے لحاظ سے دونوں ٹھیک ہیں تو پاس ویکر دین فول سٹاپ برس ٹرانگر دین کاما تو یہ جو ہے یہ جو کالن کے استعمالیں پاس پیدا کرنی کے لیے وقفہ پیدا کرنی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ جو وقفہ ہے یہ ویکر ہوتا ہے ذرا کمزور ہوتا ہے فول سٹاپ سے لیکن کاما سے زیادہ سٹرانگ ہوتا ہے تو ہمارے سامنے تین چیزیں آگئیں ٹھیک ہے کہ ایک فول سٹاپ آگیا یہ بلکل جملے کو روک دیتا ہے ٹھیک ہے نا جملے کو بلکل روک دیتا ہے پورا آپ سانس لیں گے پاتھ آتم کریں آگے پھر اس کو پڑھیں گے دوسرا ہاں کاما ہے کاما میں جو ہے تھوڑا سا آپ گیپ لیں گے ٹھیک ہے نا انہا لسٹ سپریٹ کلازز انڈی اینڈیکیٹ پازز پنکچویٹ پرینٹیس اینڈیوز ڈائریک سپیچ پورا پوری سانس لیں گے پھر آگے پڑھیں گے تو آہ کاما میں آپ تھوڑا سا سانس لیں گے ٹھیک ہے نا تھوڑی سی سانس لیں گے فل سٹاپ کے بعد پوری بات کو روکیں گے کاما میں آپ ہلکا سا روکیں گے پھر آگے جائیں گے اور آہ جو سیمی کولن ہے تو یہ جو ہیں یہ کاما سے زیادہ آہ سٹرانگر ہے زیادہ زیادہ آہ مضبوط ہے یعنی زیادہ کاما سے زیادہ سپیس دیں گے فل سٹاپ سے کم سپیس دیں گے تو ایسی کوئی بات ہو جب آپ نے لکھنی ہو تو اس کے جو فل سٹاپ بھی نہ لگائیں کاما بھی نہ لگائیں ٹھیک ہے نا تو درمیان میں پھر یہ چیز ہیں کولن کولن یہ ہے تو یہ لسٹ کو شو کرنے کیلئے آپ استعمال کر سکتے ہیں اور ریزن کو شو کرنے کیلئے ایکسپلینیشن وضاحت کیلئے یا کنکلوجن یا نتیجہ پر ایک بات کو پہنچانے کیلئے استعمال کرتے ہیں مثلا مجھے تین کتابیں چاہیے ٹھیک ہے تو اب تین کتابوں آپ کو چاہیے تو کون کون سی چاہیے نتیجہ ہمیں بتائیں کنکلوجن بتائیں ٹھیک ہے یا ریزن پیش کریں شو ریزن کریں کون سی چاہیے کیوں چاہیے وضاحت کریں ایکسپلینیشن پیش کریں کون کون سی کتابیں چاہیے تو آپ یہ لگائیں گے اور اس کے سامنے پھر وہ اپنی وضاحت کریں گے ایک انگلیش کاما دیکھیں کاما کے استعمال آ گیا اردو اور پھر فیزیکس ٹھیک ہے نا تو موسیقی موسیقی اچھا جی تو نمبر سکس تو اس میں پھر اس کے علاوہ کالن is used between hours hour and minute تو hour اور minute کے بیچ میں بھی استعمال ہوتا ہے کالن جیسے نو تیس بجے کا ٹائم ہو ٹھیک ہے تو نو اور تیس کے بیچ میں بھی آپ کالن استعمال کریں گے ٹائم کو شو کرنے کیلئے سیفریٹ کرنے کیلئے نوبر سیون انورٹڈ کاما یا کوٹیشن مارک دونوں ایک ہی چیزیں چاہے ان الفاظ کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ اور یہ دبل بھی ہوتے ہیں اور اس طرح سنگل بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی الفاظ کے شروع میں اور الفاظ کے آخر میں جملے کے شروع آخر میں مثلا کسی کے اپنے الفاظ ہو it is used to indicate direct speech اور مارک a کوٹیشن کوٹیشن کسی کے اپنے الفاظ ہو یا direct speech ہو ٹھیک ہے آگے ہم پڑھیں گے ڈیریک اینڈیگرس میں تو یہ کمپلیٹ وضاحت ہو جائے گی بایی